جو جو بات بابا نے کہی ہوئی ہے کہ بچے یہ آلس اور البیلہ پن یہ ایک مرلی میں بابا نے کہا تھا کہ آلس آپ کو دھیرے دھیرے دور کر دے گا شب بابا سے دور کر دے گا اس کے ہرے کے شناخت کیا ہوتی ہے بابا نے شناخت بھی بتائی ہوئی ہے ڈائیگنوزز جیسے ڈاکٹر لوگ جانتے ہیں یہ دوائیہ آپ کھاؤ گے تو آپ کا گلہ تو ٹھیک ہو جائے گا ٹانگوں میں ہو شکتا ہے شاید تھوڑا زیادہ درد ہو جائے خراب اس کو برا نہیں منانا فیال نہیں کرنا ٹھیک ہو جائے گا تو کیا کیا اس سے ہوگا اور کیا کیا بیماری کے سمٹمز ہوتے ہیں بابا نے بتایا ہوئے کہ آلس جو ہے وہ دھیرے دھیرے شب بابا سے ہٹا دے گا کیسے ہٹا دیتا ہے آج آپ نہیں اٹھیں گے یوگ میں کہیں گے بہت ٹھنڈی ہے آج آپ گزائی میں پیار آ رہا ہے تھوڑا اس میں لیٹے رہتے ہیں لپیٹ کے تو کل اور پکا ہوگا کہ پھر ہم جب یوگ لگائیں گے تو اچھی طرح سے چار گھنٹے دو گھنٹے کی بجائے چار گھنٹے لگا لے گے آدمی اپنے آپ کو تسلیح دیتا ہے نا دھیرے دھیرے وہ یوگ کا راسی ختم ہو جائے گا ساد نہیں ختم ہو جائے گی شیف بابا سے ہٹ جائیں گے کہیں گے اس چیز میں کیا رکھا ہے اس لیے بابا نے کہا ہے کہ یہ جو آلس ہے یہ دھیرے دھیرے شیف بابا سے دور کر دے گا اور دور کرتے کرتے کمزور کر دے گا نیکٹرل ہے جب شیف بابا سے یوگ نہیں لگائیں گے تو کمزوری آئے گی اور جب کمزوری آئے گی تو سب بکار پھر سے آنا شروع ہو جائیں گے تو اس لیے ایک دن کا بھی آلس خطرناک ہے ایک دن کا کیونکہ ایک دن اگر آپ نے آلس کیا تو پھر عادت پڑ جائے گا کرم کوئی بھی کیا جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ریپیٹ کرنے کا من کرتا ہے اور اگر آپ نے دو دفعہ کر لیا تین دفعہ کر لیا تو عادت بن گئی کسی نے کہا ہے کہ دھاگوں کا بنا رسہ اس کا ٹوٹنا مشکل جو عادت ہو گئی پکی اس کا ٹھوٹنا مشکل دھاگہ آپ توڑ سکتے ہو لیکن رکتی تھا مندر کا پجاری جس نے جا کے دروازہ کھول دیا تھا اس نے وہی ساری ہار کا کارن بنا تھا اور تب سے لے کے مسلمانوں نے پرویش کیا اور دیئے دیش ایک ازار سال تک گناہ اس سے بھی زیادہ غلام رہا ہے تو یہ آل اگر بارڈر پر کھڑے ہوئے ہیں دشمن کا سامنا کرتے ہوئے گولیاں چل رہی ہیں اور وہ سوے پڑے ہیں پہرے داری اگر سوے پڑے ہوں تو کیا نتیجہ ہوگا آپ سوچئے بیٹھے ہیں یوگ میں اور اس سمیں بابا سے یوگ لگا کے لائٹ اور مائٹ لے کے سارے سنسار کو دینی ہے تتوں کو بھی بدلنا ہے ہماری اتنی بڑی زمواری ہے اور ہم جھٹکے کھا رہے ہیں جھٹکا تو نہیں کھاتے جھٹکا کھاتے بعد ایک ہی ہو گئی تو اس کا جھان ہم دے کہ لائف میں ہمارے وہ سسی اور البیلہ پن یہ نہ ہے تو دوسرا میں کہہ رہا تھا کہ البیلہ پن البیلہ پن کا کیا مطلب ہوتا ہے کیا آپ نے سوچا جیسے ٹال مٹول کی جاتی ہے کل کر لیں گے پرسو کر لیں گے بابا نے کیا کہا ہے پدمہ پدم کمائی ہوتی ہے اتنی زیادہ کمائی جس کی ہوتی ہو ایک دن میں تو نہیں ہو جاتی سنگم یوگ میں پرتی دن آپ اپنی کمائی جھوڑتے ہیں تو آپ پدمہ پدم بھاگشالی بنتے ہیں تو جس کی کمائی اتنی زبردست ہو اس کی ایک دن کی کمائی بھی کتنی کمائی ہوگی آپ سوچیں تو ایک دن کی اتنی کمائی کو اگر آپ کم کر دیں گے تو پھر آپ کا جو نیٹ ریزالٹ ہوگا فائنل جو آپ کا بیلنس شیٹ ہوگا اس میں کتنا گھاٹا آپ کو پڑ جائے گا تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے تو بابا نے ایک مرلی میں کہا تھا وہ میں ریپیٹ کرتا ہوں بابا کے شبد بہت ہی مرمس پرشی ہیں بابا نے کہا تھا تمہارا پریورتن سرشتی کو پریورتن میں لائے گا دیکھیں کتنی ریسپانسی بیلٹی ہے ہماری بابا ہم سے کیا امید رکھتے ہیں بابا نے کہا تھا بچے تمہارا پریورتن سرشتی کو پریورتن میں لائے گا سرشتی کا پریورتن بھی آپ شریشت آتموں کے لئے رکا ہوا ہے یہ کتنی بڑی غفلت ہوگی ہمارا بیلہ پن یا آلس ہوگا جیسے مان لو کوئی بیس آدموں نے گاڑی پر چڑنا ہے بس تیار کھڑی ہے انیس آدمی بیٹھ گئے ہیں ایک آدمی کی وجہ سے وہ بس رکھی ہوئی ہے اور سارے آدمی گاڑی سے رہ جائیں گے تو سب لوگ اس کو بلاتے ہیں بھائی بیٹھو بٹھو گاڑی سے ہم رہ جائیں گے سارے کے سارے ہوتا ہے نا مدون میں وہ باہر بس ٹھیڑتی ہے اور کوئی کہتا ہے میں ابھی آتا ہوں دو منٹ میں بولی بہن جیسے وہاں سے اپنا بھوجن لے کر آ رہا ہوں اور سارے بس رکھی ہوئی ہے اور جن کی گاڑی جلدی جاتی ہے ان کا دل دھک دھک کر رہا ہوتا ہے اگر بنارسی بھائی جا کے ان کا ہارٹ چیک کرے تو اس وقت ان کا ہارٹ بیٹھ تھید ہوگا وہ بیچارے یہ سوجھ رہے ہوتے ہیں ہماری گاڑی مس ہو جائے گی اور وہ اپنا جا کے اپنا مجھے مار رہے ہیں بھوجن پیک کر رہے ہیں پہلے سے نہیں شاہل کر رہے ہیں تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے چلو ایک گاڑی نہیں ملے شاہد دوسری بھی گاڑی مل جائے لیکن اس کے لئے تو بابا کہتا ہے ناوار نیابر آپ نہیں تو کبھی نہیں تو بابا نے کیا کہا ہوا ہے جب کسی کی وقتی کی ریسپانسیبیلٹی ہوتی ہے ذمہ باری ہوتی ہے اگر آپ کے ذمہ کسی کے لگ جائے کہ آپ سارا حال تیار کرو یہ جو سارے سوفاز بغیرہ ہیں یہ ادھر ادھر سب بکھڑے پڑے ہوں ٹھیک طرح سے سیٹ نہ ہوئے ہوں آپ سیٹ ہوں اور آپ کے ذمہ کوئی لگا دے گیارہ بجے کلاس ہونی ہے اگر اس کو جل جل دی سیٹ کرا دو تو آپ اس دن ناشتہ کیسے کرو گی جل جل دی تاکہ دس منٹ سیو کر کے میں وہاں جاؤں مجھے ساری تیاری کرنی ہے وہاں پر لوگوں نے آنا ہے اس کے پہلے سب کام تیار ہو جائے جنواری والے چاہے نہیں کریں گے ناشتہ آپ کو لوگ کہتے رہیں گے ناشتہ تو کر لوگا آپ کہیں گے نہیں بھئی میری جنواری ہے سب نے آنا ہے کلاس شروع ہونی ہے میرے کو ٹائم لگے گا پہلے میں اپنا کام کروں گا پیچھے بات کروں گا تو بابا نے اتنی بڑی زمواری ہم آتماوں کے اوپر اور کتنے پیارے شبدوں میں آپ شریشت آتما ہوں ہم اپنے آپ کو کچھ کیا بھی سمجھیں لیکن بابا ہمیں کیا کہتے ہیں بیٹھے بچے پیارے بچے سکیلے دے بچے لادلے بچے ایسا کوئی باپ ہوتا ہے یہ اس طرح سے کہے کوئی ٹیچر ہو کوئی باپ ہو وہ کوئی شکشہ دے اور آپ نہ مانو آپ سے تھوڑا سا ماتے پر تیوری چڑھائے گا ارے میں نے آپ کو اتنا سمجھایا پھر بھی آپ الٹا کام کر کے آئے چلو کوئی بات نہیں ہے باگے کے لئے ٹھیک کرنا پھر آپ کو دوبارہ سمجھاتا ہے پھر آپ الٹا کر کے آتے ہیں پھر کہتے ہیں ارے بھائی تم کیسے آدمی ہو پھر تیسی دوہ سمجھاتا ہے پھر چوتھی دوہ سمجھاتا ہے دس دوہ سمجھاتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں میرا دماغ کیوں چاٹتے ہیں بھاگو یہاں سے میرے کو اور بھی کچھ کام کرنا ہے یا تم ہی سمجھاتا رہوں گا گیٹ آؤٹ فرام ہیر بولتا ہے نا تم روز روز میرا دماغ خراب کرتے ہو کرتے ہو نہیں اپنی مرضی کی کرتے ہو اور پھر میرے پاس آ جاتے ہو have absolutely no responsibility لیکن یہ باپ یہ شکشک یہ صدگرو ہمیں کیسے ملا ہے ہر مرلی میں کہتا ہے بچے آتما بیمانی بنو بچے soul conscious بنو بچے صورت میں نشچے رکھو پھر بھی ہم نہیں رکھتے ابھی بنے ہیں پوری طرح سے soul conscious پھر بھی کہتا ہے میٹھے بچے شکی لدے بچے یہ نہیں کہتا ہے بھاگ جو یاس کتنے ہیلاروں دفعہ مرلی میں کہا ہوگا کتنی مرلی ہیں آتک چھتی سن چھتی سے لے کر اب تک کتنی مرلی ہیں اور ہر مرلی میں کئی دفعہ کہتا ہے بابا soul conscious بنو پھر بھی ہم نہیں بنتے پھر بھی کہتا ہے میرے نورے چشمہ میرے پیارے رتن میرے انمول رتن میٹھے بچے شکی لدے بچے اور پھر کیا کہتا ہے میرے شریشت بچے ایسا باپ ہم پر حجد رکھتا ہے پیار سے ہمیں کہتا ہے کہ بچے تمہاری وجہ سے یہ سارا سشٹی کے پریورتن کا کام رکھا ہوا ہے بابا نے ایک مرلی میں کہا تھا کئی بچے میرے سے پوچھتے ہیں بابا بناش کب ہوگا تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتاؤ آپ تیار ہو میں یہ پردہ ہٹا ہوں کھل یک کا اور ساتھ یک کا سین سامنے آئے تم تیار ہو اگر کوئی ڈراما ہونا ہو اور جو کلٹن والا ہے کلٹن کو پل کر دے پردے کو کھینچ لے اور اندر کوئی پجاما پہن رہا ہو کوئی کرتا پہن رہا ہو کوئی آنگ میں کاجل ڈال لہا ہو کوئی کچھ کر رہا ہو تو سب لوگ کہیں گے کیا کرتا ہے بھائی ایک نہیں تو ڈراما تو تب پردہ تو تب کھینچا جاتا ہے جب سب تیار ہوں تو بابا کہتا ہے کہ آپ تیار ہو جو میں ساتھ یک کا پردہ کروں اور تیاری کس کی وجہ سے رکھی ہوئی ہے ہم بچوں کی وجہ سے جب ہماری وجہ سے کیا ہمارے مند میں آنا نہیں چاہیے کہ بابا ہمیں اتنے میٹھے اتنے پیارے بچے کہتے ہیں ہم بھی کہیں ہمارے میٹھے بابا ہمارے پیارے بابا ہمارے سکیلتے بابا آپ ہم سے یہی آشا کرتے ہو ہم آپ کو ایسا بن کے دکھائیں گے یہ آلس یہ الویلہ پر نہیں آنے دیں گے ہماری وجہ سے اگر یہ سرشتی کا پریورتن رکا ہوا ہے تو ہمیں نہیں آنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے سب رکے ہوئے ہیں سارا ساتھ یک آنا رکا ہوا ہے اور میں آنکھوں میں کاجلی ڈالنے میں لگا ہوا ہوں سوچو نا کیا ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی کا جب آدمی کو خیال آتا ہے تو پھر یہ آلس اور الویلہ پر بھاگ جاتا ہے بھاگے کیسے نہیں تو لگن رہے گی نہیں مگن ہوں گے نہیں بابا نے ایک مرلی میں کہا کہ کئی بچے کہتے ہیں اچھا دیکھیں گے سوچیں گے یہ بھی آلس کی نشان نہیں ہے کوئی بھی پروڑام بنتا ہے اس میں جی جان لگا کے پورے من سے اس کو کرنا یہ ہے کہ آلس بالکل نہ ہو آلس بالکل نہ ہونے کا یہ بھی ایک نشان ہے ورنہ اگر تھوڑا پر ڈیلا پر ہوگا چلو یوگ میں تو بیٹھے لیکن اتنا الالٹ ہو کے نہیں بیٹھے اتنی رچی سے نہیں بیٹھے اور ایک دم اس سے خلانہ بھرنے کے لیے ہم تیار ہو کے نہیں بیٹھے یہ بھی آلس ہے آلس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ کلاس میں آپ نہیں آئے یا آپ آگے کلاس میں اپنا حاضر لگوالی لیکن بابا کہتے ہیں کہ اگر اس میں بیٹھے ہونے کے باوجود بھی من آپ کا آلس میں ہے شریعت تو آپ جیسے کیسے گزیٹ کے لیے آیا ہے یہ جب اپنے میں سوچو گے تب آئے گا کہ ضرور بابا کے پاس میرے لیے کوئی پلان ہے ابھی نہیں ہے تو آگے چل کے کچھ کاری میرے سے ہونے والا ہے تب ہی بابا نے مجھے چنا ہے میں وشیش آتما ہوں اور پھر بابا نے کہا ہے کہ یہ سوچو کہ ہم انیک بار کے ویجائی ہیں اس لئے دن بھی مرلی میں تھا بابا نے اگرک بانے میں بابا کہہ رہے تھے نا کہ سب سمجھتے ہو کہ ہم نے پہلے کلپ پہلے بھی ہم لیوی دیوتا تھے ہم نے ان بیکاروں کو جیتا تھا جالی جی کہہ رہی تھی کہ آپ میں سے جو جن کو یہ ہوتا ہوگا کہ ہاں ہم وہی ہیں کلپ پہلے والے جو ویجائی پر آپ کرنے والے تو یہ ہمیشہ سوچو کہ ہم انیک بار کے ویجائی ہیں اور ویجائی ہو کے دکھائیں گے تب آپ میں کانفیڈنس بیلڈنگ ہوگی آپ میں وشواس بڑھے گا اپنے میں اور جب آپ میں وشواس بڑھے گا اللہس بڑھے گا اور جب اللہس بڑھے گا تو آلس بھاگ جائے گا اور جب آلس بھاگ جائے گا تب لگن میں مگن ہوں گے وہ بھگن سب آبت ہوگا یہ ہے اس کی ساری پرکریہ تو بابا نے یہ کہا ہوا ہے کبھی بھی آلس اگر آتا ہے تو یہ سوچو کہ جو سمیہ کو مولے نہیں دیتے وہ مولیوان نہیں بن سکتے جو سمیہ کو مولے نہیں دیتے وہ مولیوان نہیں بن سکتے ساتھ یک کا جو بھی دیوی دیوٹا ہیں پدما پدما بھاگشالی بابا کہتے ہیں ڈائمن جیسے سب چیزوں میں سے زیادہ مولیوان ہوتا ہے وہ اس کے سمان گولڈن ایج ہے گولڈ ویلیویبل چیز ہے اور یہ جیون ہمارا برامن جیون بھی ڈائمن کے سمان ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم کمائی کرتے ہیں ڈائمن کے یہ بھی زیادہ مولیوان تو سمیہ کو اگر کوئی مولیوان نہیں دیتا تو وہ مولیوان نہیں بن سکتے تو اگر یہ سوچو گے تو پھر آپ کو خیال آئے گا کہ میں اٹھ کے کارے کروں یہ سادھنا کروں یوگ میں رہوں لگن میں مگن ہوں یہ میرا ٹائم ویس جا رہا ہے میرا زیون مولیوان کیسے بنے گا تو اس میں کئی دفعہ بابا نے کہا کہ آپ نے کون سا جنم لیا ہے جو جنم ابھی لیا ہے جو برامہ کے مخاربن سے ایشوری گیان سے اس کو ہم الوک ایک جنم کہتے ہیں الوک ایک جنم لے کے بھی لوک ایک کام کرو گے تو پھر الوک ایک جنم لینے کا فیدہ کیا اپنے کو سمجھانے کے طریقے ہوتے ہیں نا تو اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ میں آلس کر رہا ہوں تو بابا نے کہا کہ آلس جو ہے وہ آپ کے جیون کو لوک ایک بنا دے گا کامن بنا دے گا سادھنا سے آپ کا جیون الوک ایک بنے گا اور آلس آپ کے جیون کو لوک ایک بنا دے گا تو تب اپنے میں یہ وشمتہ ہو جائے گی یہ کنٹیڈکشن ہو جائے گا تو اپنے کو من کو سمجھاؤ کہ یہ آلس تو میرے جیون کو کاماً ساداراً جیون بنا رہا ہے سادنا کے جیون بنانے کی بجائے ساداراً جیون بنا رہا ہے اور الوکک بنانے کی بجائے نوکک بنا رہا ہے تو بابا کہتے ہیں پھر الوکک جنمی کسی لیے لیا الوکک جنم لینے کا فیدہ ہی کیا ہوا الوکک جیون لے کے بھی اگر ساداراً جیون جیا آلس کا، آلویلے پن کا، سستی کا یوک کو چھوڑ کے اگر بیٹھ گئے تو پھر کیا فیدہ ہوا موسیقی